تو ستہ کی اب ہم شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو اسرائیل حماس کے بیچ جاری دھرمید کا ایک ویڈیو ٹریلر دکھاتے ہیں so اور ہماریوں کو کامیل کیا کہ اس نے سوچاً استغیاب کیا کہ اس نے اس کا دیکھر نہیں کیا اس نے ان کیا کہ اس نے اس کا دیکھر ہے اس نے اس کیا کہ ان اس نے اس کا دیکھر اس کا دیکھر طور پر موسیقی 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 تو چھے دن دھائی ہزار موت یہ صرف ایک سنکھیا نہیں ہے بلکہ سچ ہے اس وارزون کا جہاں ہر دن لاشوں کا امبار لگ رہا ہے بڑی بڑی امارتیں ملوے کے ٹھیر میں بدل رہی ہیں اسکول، اسپطال، شکشر سلسان سب کچھ میسائل، راکٹ اور بم کے نشانے پڑھے یہ حقیقت ہے ہماس کے قبضے والے گازہ پٹی کی یہ حقیقت ہے اس گازہ پٹی کی جہاں ستہ کی جنگ سالوں سال سے سلگ رہی ہے سب سے چوکانے والی بات یہ کہ آگے یہ یدھ کتنے دنوں تک چلے گا کتنی اور مسائلیں برسیں گی، کتنے اور بم گریں گے کتنی اور لاشیں گریں گی، کچھ کہاں نہیں جا سکتا اس کی وجہ ہے اسرائیل اور ہماس کے تلخ ہوتے تیور اس کی وجہ ہے اس یدھ میں امریکہ روس جیسے پرمانوں سمپند دیشوں کے انٹری اس کی وجہ ہے گلوبل گھٹ بندی اور جنگی ڈائلوگ بازی جو بیان بن کر اب بم میں تبدیل ہو رہے ہیں اور وارڈ زون میں محول کو اور بھی ویسپوٹک بنا رہے ہیں ہماس کی مٹانے کے قسم کھا چکے اسرائیل کے پردان منطری بینجمن نیتانیاہو نے کہا کہ ہماس کا ہر سرچ سے اب خود کو مردہ ہی سمجھے سوچیے اس کا مطلب کیا ہے ہماس کا گر گازہ پٹی میں ہے جس کی آوادی 23 لاکھ ہے یہاں ہماس کے 2000 یعنی لگ بگ 200 سے زیادہ ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں 1200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں تو سوال ہے اور کتنی موتیں ہوں گی اور کتنی تباہی ہوگی اس ڈیالوگ بم کا کاؤنٹر پکش بھی کمزور نہیں ہے ہماس نے 1500 ازرائیوں کو بندھک بنایا ہوا ہے ہماس کا کہنا ہے تم راکٹ داگو گے ہم ایک ایک بندھک کو ماریں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس یدھ کا اگلا درشے کیا ہونے والا ہے ازرائیل اور ہماس کی لڑائی پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن اس بار ہماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل آر پار کے موڈ میں ہے اور اس کی جھلک اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے تابر توڑ حملوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ ہماس کو دھرتی سے مٹا دیں گے یہ بھی کہا گیا کہ ایسا سبق سکھائیں گے جسے پشتے یاد رکھیں گی اسرائیل کے پردھان منتری تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماس نے یدھ شروع کیا ختم ہم کریں گے اور ہماس کا یہ آخری یدھ ہوگا اسرائیل اور گازہ پٹی سے آئی ہر تصویر بربادی کی نئی کہانی کہہ رہی ہے زیادہ تا تصویروں میں ہماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں ہماس کے دفتر پر اٹیک کہیں ہماس کے ٹریننگ سینٹر پر حملہ اسرائیل کے تیور کا نمان آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بارہ گھنٹے میں گازہ میں ایک کیاوند لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہم آپ کو بیس کیمروں سے تباہی کی تصویر دکھا رہے ہیں جس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یدھ کی آگ کیسے پھیلتی جا رہی ہے اسرائیلی برادکاسٹنگ آتھارٹی کے مطابق اس جنگ میں دس ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں گازہ میں تین لاکھ چالیس ہزار لوگ بیکھر ہو چکے ہیں گازہ کے بیانوے شلٹرز میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار لوگ موجود ہیں گازہ اسلامی یونیورسٹی کے عمارت اسرائیلی مسائل سے برباد ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے یہ ہماس کا ٹریننگ کیمپ بھی تھا یہی نہیں گازہ میں اس بینک پر بھی اسرائیل کا مسائل حملہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے اسی بینک سے ہماس کی فنڈنگ ہوتی تھی ہماس کی ایک ایک لوکیشن پر اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے گازہ پٹی یوت کی بھٹی میں کیسے تباہ ہو رہا ہے آپ الگ الگ کیمروں سے لی گئی ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں جس میں آسمان اور زمین سے زوردار حملے کی پوری کہانی ہے تو یہ تو اب تک کی تباہی کی تصویریں آپ نے دیکھیں آگے کا سین اور بھی بھینکر ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل بھلے ہی ہماس کو تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے امریکہ بھلے ہی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کو مدد کا بھروسہ دے رہا ہے لیکن ہماس بھی دمدار پلاننگ کر رہا ہے اور ہماس کا نیکٹورک بھی بہت مضبوط ہے دنیا بھر کی الگ الگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور سے جھٹائے گئے انپوٹ کے مطابق ہماس نے فرائیڈے پلان بنایا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اس کی گپت جانکاری ہے مطلب اسرائیل پر نئے سرے سے آخرمند کرنے کے لیے کل کا دن یعنی شکروار کا دن چنا گیا ہے اس کے تحت ہماس اسرائیل کے خلاف ویشفک سمرتن جھٹانے کی چال چل رہا ہے دنیا بھر کے سبھی مطر مسلم دیشوں کو خطرناک تاسک دیا گیا ہے پلسطین سے باہر رہ رہے پرواسیوں کو بھی خاص ذمہ داری سوپی گئی ہے الکسہ مسجد کی رکشہ کے نام پر اپیل کی گئی ہے پلسطین کی سیمہ کی اور کچھ کرنے کچھ کرنے کا ایک پورا روڈ میپ بھی بھیجا گیا ہے الکسہ فلڈ فرائیڈے نام سے اس مشن کو بنایا گیا ہے تیرہ اکٹوبر یعنی کل شکروار کو پردرشن کی اپیل بھی کی گئی ہے فلسطین، عرب اور اسلامی دیشوں کے لوگوں سے پردرشن کی اپیل کی گئی ہے سہیوگی دیشوں کے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف لام بند کرنے کی یوجنا بھی ہے دعویٰ ہے کہ حماس اس طریقے کے پلان سے ہنسا کی سازش رچ رہا ہے اس کے تحت کئی طریقے کی خطرناک یوجناوں کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے اس میں فلسطین کے بارڈر سے سٹے اسرائیل کے علاقوں کو ایک بار پھر سے دہلانے کی کوشش ہوئی دیکھیں شانیوار کو جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا اور بربرتہ کی ساری حدے پار کی تھی اس کے بعد حماس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ حملہ جیروسلم کے لیے کیا ہے ہم نے یہ حملہ الکسا موسٹ کے لیے کیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورس کی ٹیم اس وقت یہاں پر موجود ہے یہاں حالات بہت تناؤپورن ہیں اور سب سے بڑھ کر کہ شکروار یعنی کل جب الکسا موسٹ میں نماز پڑھی جائے گی تو اسے لے کر آشنکہ ہے کہ اس سمیں بہت بڑا سنگھرس ہو سکتا ہے اور اس سمیں ہنگامہ ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب ٹی وی نائن کی ٹیم یہاں پر موجود ہے میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں ہمارے کیامرہ سے یوگی دکھا بھی رہے دیکھیں میرے ایک طرف جہاں نیو جیروسلم یا پھر ویش جیروسلم ہے وہی دوسری طرف اسٹ جیروسلم یعنی اول جیروسلم ہے جہاں پر آپ الکسا موسٹ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو کی اسلام کے لیے یہودی کے لیے عیسائی کے لیے تینوں کے لیے اتنا ہی پویتر ستل ہے اسی پویتر سہر میں میں موجود ہوں لیکن یہاں پر ہنسہ دکھ رہی ہے یہاں سنگھرس دکھ رہا ہے یوں تو اس زمین کا اتیاز صدیوں پرانے سنگھرس کھا رہا ہے دنیا کے سب سے پرانے سہر میں آج ٹی وی نائن کی ٹیم موجود ہے اور آج جو اجرائیل اور ہماس کے بیچ گاجہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی جگہ کے لیے ہو رہا ہے جہاں پر ٹی وی نائن کی ٹیم موجود ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ علاقہ ہے جس پر برچسل کے لیے یہودی اور اسلام کے بیچ لگاتار لڑائی ہوتی ہے یہی وہ علاقہ ہے جس کو لے کر پوری دنیا سے سنگیت ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں یہاں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا چونکہ سنیوار کے حملے کے بعد پہلی بار علاقصہ موسک میں نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ ہے جہاں پر کی یہودی اور اسلام دونوں دھرم کے انیوائی اپنا دعویٰ کرتے ہیں